قرآن مجید کی تلاوت کا پانچمہ حدف قرآن پڑھا جائے تو اس لیے کہ اس میں شفا ہے اس میں روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے رحمت بنا کے نازل کیا ہے اور دوسری جگہ فرمایا فِيهِ شِفَاءٌ لِلْنَّاسِ وَهُدَوُ وَرَحْمَةٌ اس قرآن میں شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور تیسری جگہ فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوُ وَشِفَاءٌ کہہ دیجئے مومنوں کے لئے اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے اور شفا رکھی ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصدور وَهُدَو وَرَحْمَةٌ وَهُدَو وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اے لوگو اللہ کی طرف سے خوبصورت نصیحت آئی ہے اور شفا ہے سینے کی روک کو ختم کرنے والی ہے یہ کتاب جسمانی بیماریاں روحانی بیماریاں اور دلوں کا روک اس قرآن سے ختم ہوتا ہے وَهُدَو وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لئے اس کو ہدایت بنایا ہے اور رحمت